موسیقی بالاخر پاکستان کی سیاست کا ایک ہجانی جو انداز تھا وہ تیمپریری تیور پر یا پتہ نہیں کس طور پر اختتام ہوا اور چیف دعامی سٹاف کی بھی تقری ہو گئی اور جوائن چیف سٹاف کی بھی تقری ہو گئی میں اسلام آباد سے جاننا چاہوں گا عرضو قازمی صاحبہ سے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے عرضو خوش آمدید ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے ہم نے وقت دیا یہ بتائیے کہ اس وقت اسلام آباد کا سیاسی منظر نامہ کیا ہے کچھ بیچینی میں کمی ہوئی لگتا تھا کہ عوام اپنے کھانے پینے کی کم فکر کر رہی ہے چیف دعامی سٹاف کی تقری کے بارے میں زیادہ فکر کر رہی تھی بہت شکریہ سر آپ نے انوائٹ کیا بلکل سر ایسا ہی ہے کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان دنیا کے واحد ملک ہے جہاں پر آرمی چیف کی اپورنمنٹ کو لے کر اتنا ڈسکس کیا جاتا ہے یا اتنی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی اور چیز کی بات نہیں ہو رہی تھی سوائے اسی کہ کہ کب جو ہے وہ آرمی چیف کی اپورنمنٹ ہوگی اور بہت حد تک یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ آج شاید یہ تک بات کی جاری تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک میسیج تھا کہ جی ان کو نہ بنایا جائے آسے منیر صاحب کو تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں جن کی پارٹی کے ہیں آریف الوی وہ ان سے ملنے بھی گئے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس بات کو ٹالا جائے گا کہ کوئی ایک ویک کے لیے یا یہ ٹو ویکس کے لیے اس کو ٹال دیا جائے گا اس سے ہی ہوگا کہ آسے منیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ وہ ٹوئنٹی سیونتھ کو ریٹائرمنٹ تھی ان کی لیکن بارال ہو نہیں پایا اور وہ گئے ضرور تھے آریف الوی صاحب لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر عمران خان صاحب سے جو بھی بات کی لیکن واپس آ کے انہوں نے سائن کیا اور یہ کام ہو گیا لوگ کافی پریشان تھے اس لحاظ سے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ فوج کا یا اسٹیبشمنٹ کا جو رول رہا ہے جو امپورٹنس ہے اور مسلسل چاہے میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو سب لوگ صرف اور صرف یہی بات کر رہے تھے اور اب تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا طوفان تھمے گا تھوڑا سا لوگ آرام سے بیٹھیں گے اور اب اگلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیلنجز آئے ہیں سامنے نئے آرمی چیف کے وہ دیکھے جائیں گے اس لیے کہ جو لاسٹ آرمی چیف ہمارے گئے ہیں آہ کمر جعبید باجوا صاحب ان کے اوپر جس طرح کے الیگیشنز لگتے رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو امران خان کی پارٹی کی طرف سے ہو یا چاہے جاتے جاتے ان کے ایف بی آر کے ایسٹس جو ہے وہ کھل کے سامنے آگئے ہوں تو یہ سب چیزیں بارہ نئے آرمی چیف کے لیے جو ہے کافی چیلنج رہے گا اور آہ لوگ آمیت یہی رکھیں گے کہ آہ یہ ان سب چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں دیکھیں آپ نے چیلنجز کی بات کی سب سے بڑا چیلنج تو اپرینٹلی یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت آہ تحریک انصاف آہ وہ خاموش ہے ایس آف ناؤ جب میں آپ سے باتچیت کر رہا ہوں تو میں نے امران خان کا ٹویٹر ہینڈل چیک کیا تو وہ آہ گرشتہ روز آہ سعودی عرب کو جیتنے پہ مبارک بات تو دے رہے ہیں مگر چیف دا آمی سٹاپ بننے پہ آہ آسم منیر کو مبارک بات نہیں دے رہے یہی آہ جو آہ معاملہ میں نے شیری مزاری کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھا آہ انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا جس میں اس بات پہ تنقیر کی کہ شہباز شریف کیوں اس طرح آگے بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں آسم منیر کا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ابھی بھی ریلکٹینسی ہے تو ورڈز ایکسیپٹنگ آسم منیر صاحب اور پھر چھبیس کو ان کا آہ عمران خان کا لانگ مارچ پہ شرکت کرنا بھی ہے تو اس سارے منظرنامے کو اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سب بالکل آہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا بار بار کہ وہ پسند نہیں کر رہے جنرل آسم منیر صاحب کو عمران خان صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب عمران خان از اپرائیم منسٹر موجود تھے آہ اپنی سیٹ پہ تب انہوں نے آسم منیر صاحب نے ان کو کال کیا تھا یا ان سے بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ ان کے گھر سے جو کرپشن کیسز نکل رہے تھے اس بارے میں بات کی تھی جس میں کئی آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جو لوگوں کو پوائنٹ کیا جا رہا تھا اس میں فرا گجر یا فرا گوگی کا نام بھی آ رہا تھا ساتھ ساتھ عمران خان کی جو اس وقت موجودہ بیگم ہے بشرا بی بی ان کا نام بھی لیا جا رہا تھا ایک ڈائمنڈ ڈرنگ کی بھی بات کی جا رہی تھی ملک ریاض سے لینے کی اور کئی طرح کی دوسری باتیں تو یہ چیزیں لے کر آسیم منیر صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کی تھی اور یہ بات عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی تھی اور اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کو آرمی چیف نہ بنایا جائے بلکہ اس لسٹ میں ہی نہ رکھا جائے لیکن ایسا نہیں ہو پایا اب ظاہر ہے کہ جب یہ آگے جائیں گے لانگ ماشدن کا تقریباً ختم ہو گیا صرف فیس سیونگ رہ گئی ہے جو عمران خان ٹوئنٹی سکس کو آئیں گے اور ایک دو دن ہو سکتا ہے رکھیں ہو سکتا ہے ایک دو دن بھی نہ رکھیں اسلام آباد یہ نہیں آ سکتے اسلام آباد میں پابندی لگا دی گئی ہے اور موسٹ کے وہ جو جلسے جلوس اور وہ سب ہوتے ہیں ریلیز وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتے اور ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ صرف فیضہ بار تک ہی رہے یہ صرف راولپنڈی تک ہی رہے تو عمران خان وہی سے اپنی میرے خیال ہے کوئی باشن باشن دے کر اور پھر چلے جائیں گے کیونکہ آہ جیسے ہی اپوائنٹ ہوئی ہے آرمی چیف کی تو وہ والی کہانی تو یہی ختم ہوگی اس لیے کہ وہ اسی لیے ڈیلے بھی کر رہے تھے اپنے لانگ مارڈز کو کہ تاکہ یہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور لگ بھی یہی رائے کہ عمران خان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل پائے گی جو ان کے اپنے پسند کے آرمی چیف کے آنے سے ہوتی تو پھر چھبیس آہ نومبر کو لانگ مارچ میں عمران خان کی جو شرکت ہے اس میں وہ کیا کرنا چاہیں گے کیا میسی دینا چاہیں گے کیا اسی طرح فوج پہ اٹیک کرتے رہیں گے جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے آہ کیونکہ نئے آرمی چیف جو کہ اگرچہ اپنا آہ جو کام شروع کریں گے وہ انتیس نومبر سے ہی کریں گے لیکن برحال یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ آئندہ کچھ سالوں کے لیے آرمی چیف ہیں وہ تو اس بات کو پسند نہیں کریں گے تو عمران خان پھر کیا میسی دینا چاہیں گے فوج کو اور عوام کو میرا خیال ہے کہ عمران خان فیلال تو یہی کہیں گے کہ جیسے جو تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فواہ چودری نے کہا تھا کہ جو آرمی چیف ہوگا اور پورے پاکستان کا آرمی چیف ہوگا اسے ہم بھی مانیں گے اور اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آہ فواہ چودری کی طرف سے آنی شروع ہو گئی تھی اور فواہ چودری کہہ رہے ہیں تو یقیناً عمران خان بھی کچھ اسی قسم کی بات کریں گے اور آہ جو ان کے بارے میں ایک امپریشن آلیڈی بن چکا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہیں تو اس آہ اس بات کو وہ ہٹانے کی کوشش کریں گے کیونکہ بارال اب ان کے ساتھ ہی ان کو کام کرنا ہے چاہے ازا پرائم منسٹر کریں چاہے ازا پوزیشن میں جا کے کریں تو آرمی چیف تو بارال اب یہی ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا باقی ان کا جو آہ دو چیزوں سے پہلے ہی خان سب یوٹرن لے چکے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت اور دوسرا جو وہ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے میری آہ جو گرمنٹ ہے وہ گرائی ہے تو اس سے وہ آلیڈی یوٹرن لے چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں آہ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی تو روکا جا سکتا تھا ان کی گرمنٹ کو گرنے سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اب لگ یہ رائے کہ امران خان بھی آہستہ استہ کر کے اپنی بات سے پلٹیں گے اور اس کو کسی طریقے سے اس لانگ مارچ کو جو کہ وہاں پہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ وہاں سے آیا نہیں ہے لاہور سے یہاں تک ہم کے ساتھ جو ایک وہ سوچ رہے تھے کہ لاکھوں کا مجمع لے کر آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ جو تھوڑے بہت لوگ ان سے جمع ہو سکیں گے وہ ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ باتچیت کر کے اور اس چیز کو وہ peacefully میرے خیالے ختم کر دیں گے کیونکہ اب نہ تو آرمی چیف کا کچھ ہونے جا رہا ہے اور نہ ہی آہ election کی date ان کی مرضی سے ہو رہی ہے تو خان صاحب اس وقت صرف اپنی face saving کریں گے ایک last speech دے کر اور وہ واپس سے لے جائیں گے باقی آگے وہ کیا کرتے ہیں آہ وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جی آہ اس وقت جو situation ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے مجودہ چونکہ ابھی تک کمر جوید باجوہ آہ ہی چیف دا عامی staff ہیں until 29th انہوں نے اپنی آخری تقریر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آرمی کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے mandate سے کہیں زیادہ ہیں انہوں نے economic crisis کو control کرنے کی بھی اور اس پہ قابو پانے کی بھی بات کی اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ economic crisis کا ہے تو جس طرح جنرل کمر جوید باجوہ نے نشان دہی کی کہ ہم آہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے میں بھی پاکستان کی ریاست کی مدد کرتے ہیں فیٹر سے نکالنے میں بھی ہم نے کردار ادا کیا اور جو جگڑے تھے different international companies کے ساتھ وہ بھی solve کیے تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل آسیم منیر بھی اس legacy کو یا اس کام کو جاری رکھ پائیں گے اور ان کو کامیابی حاصل ہوگی سار ان کو کرنا ہی ہوگا اس لیے کہ جو کمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز سے بات کی اور فنڈز لیے یا کسی سے ٹرمز بیتر کی یا کچھ کیے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کو چلانے والی آرمی ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے یہ عام پولیٹیشن نہیں چلاتے اسی وجہ سے نہ عمران خان کی کبھی سنی گئی اور نہ ہی ابھی شہبہ شریف صاحب کو کوئی بھی سیریسلی لے رہا ہے یہاں پر ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا جب بھی عمران خان بھی اگر کہیں جاتے تھے کسی کنٹری میں فنڈ مانگنے یا بات چیت کرنے چاہے امریکہ جائیں چاہے چائے نہ جائیں یا کہیں تو وہ کمہ جاوید باجوا صاحب کو ساتھ لے کر جاتے تھے تب ہی کوئی بات بنتی تھی ادروائز نہیں بنتی تھی تو یہ تو لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اب ان کا یہ کہنا کہ ہم پولٹک سے باہر ہیں اور یہی سب لوگ سب کچھ دیکھیں پولیٹیشن تو وہ سب ہی کو معلوم ہے کہ پوسیبل نہیں ہے نہ تو پولیٹیشنز اتنے قابل رہ گئے ہیں سب کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ آرمی چیف کے پاس جائیں یا آرمی کے پاس جائیں اور ان سے مدد کے لیے کہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی قسم کا چینج ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں جو نئے آرمی چیف آئیں گے آہ ان کے لیے بہت سے لوگ یہ بھی پریشان ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیجنس لگتے ہیں انہوں نے کہا جا رہا ہے جی قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور ٹی ایل پی اور اس طرح کی جماعتوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں آہ ماضی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے تو لوگ تھوڑا سا اس چیز کو لے کر بھی ٹینس ہے جو کہ میرا خیالے ہو سکتا ہے بہت پوسیبل ایک ایسا نہ ہو اور آہ وہ اس قسم کے کوئی بات نہ کریں جس سے کہ یہ تاثر بنے کہ پاکستان ایک انتحاب اصلا ملک بننے جا رہا ہے کیونکہ آہ عمران خان نے تو نہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا نہ تو عمران خان کوئی ایسی اس طرح کے کوئی تھی مول بھی اگرہ یا کچھ لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے بہت زیادہ ریلیجیس تچ ملتا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آہ آسیم منیر صاحب جو ہے وہ کچھ بہتر طریقے سے چلائیں اور میں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی بہت زیادہ ریلیجیس ہے تو وہ کسی نیگٹیف طور پر اس کو دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھی بات ہی کریں اور کچھ پوزیٹیو لے کر آئیں تو وہ امید ہے لوگوں کو لیکن باقی دنیا ہو چاہے ملک کے اندر کے لوگوں سب کو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی آرمی ہی چلا رہی ہے اور آگے بھی وہی سب کچھ منیج کریں گے جی آپ نے درست کہا کہ پاکستان کو آرمی ہی چلا رہی ہے کیونکہ آرمی چیف کی تقریح کا جو ہیجانی عمل گرشتہ چھے سات ماہ سے چل رہا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہر شخص کی جو نگاہ تھی وہ پاکستان آرمی کے جو ہے چیف کی تقریح کے حوالے سے تھی بارال تقریح ہو گئی وہ غالباً غالباً کیا یقینی طور پر حلب بھی اٹھائیں گے انتیس نومبر کو اور آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ہی ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بین القوامی سطح پر اداروں کو وہ کنونس کر سکیں گے کیونکہ آہ یہ بات بارہا کہی جا رہی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر پولٹیکل آہ کرائسس سال نہیں ہوتا جو عمران خان اس پر بہت زیادہ کریئٹ کیا ہوا ہے دنیا پاکستان کو پیسے دینے کی طرف نہیں آئے گی اور اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سر لگتا تو ایسے یہ کہ یہ اب اس کے اوپر سیریسلی کام کریں گے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا سے پیسے لینے میں لیکن یہ کہ ٹریڈ اوپن کرنے میں انڈیا کے ساتھ اور دوسری کنٹریز کے ساتھ 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 فیکٹریز بھی اوپن کرنی ہوگی اس لیے کہ دنیا تنگ آ چکی ہے چاہے پاکستان میں آرمی کا ہولڈ ہو یا چاہے سیویلینز کا دنیا دے دے کر پیسے پاکستان کو تھک چکی ہے ایک حد تک ہی کوئی دیتا ہے اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ رکھ جاتے ہیں چاہے عام لوگوں چاہے کنٹریز ہوں تو اب یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو اب یہ بات کسی حد تک سمجھ آ گئی ہے کہ اب انہیں اپنی فیکٹریز بھی دوبارہ چلانی ہوں گی کچھ ٹریڈ بھی اوپن کرنی ہوگی کوئی چیز ہوگی دنیا کو دینے کے لیے تب ہی دنیا آئے یہ صرف فنڈز کے اوپر لونز کے اوپر نہیں چلا جا سکتا اور اسی وجہ سے بار بار بہت بار نہ صرف عمران خان بلکہ ہر پالیٹیشن ہی تقریباً بھارت کی تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ جی ان کی اکانومی کو دیکھئے تو ان کی فورن پالیسی کو دیکھئے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ان سے کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے صرف بھارت کی بات نہیں ہے اور بھی کئی کنٹریز جیسی ہیں جو کہ پہلے ہو سکتا ہے کچھ مشکل میں رہی ہو لیکن اب ایسا نہیں ہے تو پاکستان کو اسی طرح طریقے سے آگے لے کر جانا ہوگا ان لوگوں کو ساتھ ساتھ آرمی کا نام بھی عمران خان کے ٹائم میں کافی حد تک خراب ہو چکا ہے اب چاہے وہ آپ کہہ لیجے کہ آرمی چیف کے لیے ٹرینڈ چلائے گئے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا گیا اس میں بھی ایک لوگوں نے وہ بھی سنا لوگوں نے بہت لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بات کی پبلک نے کیسے بات کی اوورسز پاکستانیز نے کیسے بات کی تو یہ سب چیزیں لے کر اور لاس میں جاتے جاتے آہ کامر جعبید باجوا صاحب کے بارے میں جو ایک ریپورٹ نکل آئی ان کے ایسٹس کو لے کر تو یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب آرمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا اور عمران خان کی وجہ جیسے اور کچھ ہوا ہو نہ ہوا لیکن تھوڑا سا بیک فوٹ پہ ضرور گئے ہیں یہ لوگ اسی وجہ سے ان کو آ کے پریس کانفرنسز بھی کرنی پڑی ہے باتچیت کرنی پڑی ہے کل کی بھی اگر آپ دیکھ یہ باجوا صاحب نے جو ایونٹ میں بات کی تھی جو شہدہ کے لیے ایک ایونٹ کیا جا رہا تھا تو وہاں پہ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے صفائیاں دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پیشنس کو نہ ازمایا جائے اور ایک حد تک یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری باتیں سن رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور نہ صرف وہ بلکہ پبلک بھی سمجھ رہے ہیں جی آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے ٹرولز کی وہ تو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان یا باقی لوگ تو ابھی تک خاموش ہیں نہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں نہ کوئی بری بات کر رہے ہیں نئے آرمی چیف ڈیزگنیٹڈ کے حوالے سے لیکن جو ان کے ٹرول ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان آرمی پر بھی جنرل آسم منیر پر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر فیض حمید کو بنایا گیا ہوتا چیف ڈا آمی سٹاف تو شاید یہ ٹرول خاموش ہو جاتے تو لگتا یہی ہے کہ ٹرول اپنا کام نہیں روکیں گے اور وہ مسلسل ٹویٹر پہ سوچل میڈیا پہ آہ چیف آمی سٹاف اور آہ پاکستان آرمی کے خلاف لکھتے رہیں گے بولتے رہیں گے آپ کو یہ امکان آہ کس حد تک آگے جاتا نظر آ رہا ہے سر دیکھیں کسی کو بھی غلط بات سکا دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی اگر میں اگزمپل دوں بھارت کی ہمارے ہاں سے کہا گیا نہ صرف یہ کہ عام لوگوں نے یا ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بلکہ مشرف صاحب نے بھی کہا کہ ہر جی ہم نے جہادی تیار کیے اور ہم نے اس طرح سے لوگوں کو بھیجا کشمیر میں بھیجا ہم نے پلسطین میں بھیجا یا افغانستان بھیجا جو بھی تو اس کے بعد جب انہوں نے اس قسم کی organizations بنائی جو جا کے attack کرنے لوگوں کے اوپر اور یہاں سے جائیں غیر قانونی طریقے سے جائیں تو اب اگر یہ روکنا بھی چاہ رہے ہیں جو کہ یہ چاہ رہے واقعی میں اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کیونکہ ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں بھی گئے اور سب کچھ ہوا تو اب یہ روک نہیں پا رہے کیونکہ ان لوگوں کو مزہ آ گیا ہے جو یہ کام کر رہے تھے ان کے لیے وہ ایک کے بجائے اگر انہوں نے دس بنائی تھی تو وہ دس ہزار ہو گئے ہیں وہ لوگ تو ان کے قابو میں نہیں آ رہے اسی طرح سے یہ جو ایک عمران خان نے لوگ جمع کیے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں چاہے پاکستان کو کہیں چاہے آرمی کو کہیں چاہے کسی کو کہیں تو اب اگر عمران خان چوبی کر جائیں گے ان کی پارٹی کے لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے تب بھی یہ ٹرولر جو ہیں یہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو اسی میں مزہ آ رہا ہے ان کو یادت پڑھ چکی ہے تو اب اگر عمران خان خود بھی چاہیں گے تو ان کو روکنے مشکل ہو جائے گا عمران خان کے لیے کیونکہ اب یہ لوگ ہر بار آ کے یہی بات کریں گے ایون مجھے تو لگتا ہے کہ اگر عمران خان کی مرضی کے آرمی چیف آگے ہوتے شاہد تب بھی کوئی بات نکال کے وہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس حد تک عمران خان نے عذر ڈال دی اور یہ چیز ہم نے صرف اور صرف عمران خان کے ٹائم میں ہی دیکھا یا انہی کے پارٹی کا سٹائل دیکھا ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ ورنڈا ٹھیک ہے باقی پالٹیکل پارٹیز بھی کوئی زبردست ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم کوئی کریڈٹ دیں کہ انہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کر دیا یا بہت اکانومی لے آئے یا کچھ کرا بہت غلطیاں باقی پارٹیز نے بھی کی جس میں پی ایم ایل این بی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن یہ والی چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کہا جاتا ہے نہ صرف آرمی کو بلکہ عام لوگ بھی اگر کوئی ذرا سا بھی کرٹیسائز کر دے پی ٹی آئے کو یا کسی کو تو وہ ان کے ٹرولرز نکل آتے ہیں اور وہ پورا نہیں مطلب لڑنا شروع کر جیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کابو کر پائیں گے چاہے امران خان چک ہو جائیں تب بھی جی آہ صورتحال کافی آہ انٹرسٹنگ ہے آپ نے پیچھے بھارت کا بھی ذکر کیا پاکستان کو جو اس وقت اکنومک کرنچ ہے جو سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں وہ بہرحال بھارت کے ساتھ تعلقات درست کیے بغیر ممکن نہیں لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمر جوید باجوہ نے جاتے جاتے اپنی آخری تقریر میں بھارت کی فوج کو پھر نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج پہ بے جا تنقید ہوتی ہے جبکہ بھارتی فوج آہ کے حوالے سے انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا جی کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی آہ جو آہ وائلیشنز ہوتی اس پہ بات نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر آپ سیشن جو ہے اور بھارت مخالفت جو ہے وہ تمام تر پاکستان کی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کے باوجود فوج کی یعنی پاکستانی فوج کی مجبوری ہے اور جو نئے آ آرمی چیف آ رہے ہیں جن کا اپوائنمنٹ ہو چکا ہے جو انتیس کو حلف اٹھائیں گے ان کے یعنی جب وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے تو پلواما کا اٹیک ہوا تھا اور ان کے بھی جہادی آ تنظیموں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور یہ کوئی اچھمے کی بات نہیں پاکستان آرمی کے جہادی پروکسز کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کی کریشن ہے تو آپ کو نئے چیف آ آرمی سراف کیا پاکستان آرمی کی بھارت دشمنی کے حوالے سے کچھ پالیسیاں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے یا اپنی مجبوری پہ قائم رہیں گے سب سے پہلے تو بہت اچھا ہوتا اگر جنرل کمر جعبد باج باج جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیتے کہ بلوچستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرتا اور اس پہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح سے وہاں پہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں وہ چاہے ہمارا ٹی وی چینلز نہ دکھاتے ہو میڈیا بات نہ کرتا ہو در کے مارے لیکن سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہوتا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے تو ان کو پھر بلوچستان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ وہاں پر ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو مار رہی ہیں کس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں کس طرح سے مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اس کے کے بعد ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے کے قابل ہوں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ساتھ ساتھ بالکل مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی بہتر کی جائے گی نئے آرمی چیپ کے آنے کے بعد بھی کیونکہ اس وقت پاکستان کی پوری جو توجہ ہے وہ ہے اس طرف افغانستان کی طرف اور کے پی کے کی سائیڈ پہ جہاں سے کہ ٹی ٹی پی والے بار بار اٹیک کر رہے ہیں پورے کے پی کے میں پھیل چکے ہیں اور وہاں پہ بھتے لے رہے ہیں نہ صرف آم لوگوں سے یا بزنس کمیلٹی سے بلکہ وہاں پہ جو عمران خان کی پارٹی موجود ہے منسٹرز ہیں وہ تک بھتے دے رہے ہیں بار بار ان سے ڈیالوگ کیا جاتا ہے بار بار وہ ڈیالوگ کے بعد پھر دوبارہ سے اٹیک شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت پاکستان دو دو جگہ پہ یا دو وارڈرز پہ نہیں لڑ سکتا ایک ریزن یہ بھی ہے اس وجہ سے بھی ان کی ساری اٹینشن جو ہے صرف اس وقت جو ہے وہ تالیبان یا پھر ٹی ٹی پی کی طرف ہے دوسرا اثر لڑنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم نے جو ہے ایلو سی کے اوپر سیز فائر کا رکھا ہے اور انڈیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دوستی کرنی ہے یا ہمیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لڑنے کے لیے جس دن ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی اس دن ہم وہاں پہ بھی دو گولے پھیک دیں گے تو اس لیے سب لوگ بالکل اتمنان سے بیٹھے جب تک پاکستان کی اکانومی کی جو حالت ہوئی بھی ہے وہی رہی تب تک ہم کم سے کم انڈیا کے ساتھ جا کے نہیں لڑنے والے باقی یہ کہ جیسی پیسے آئیں گے تو پھر ظاہر یا وہ کھایا کمایا ہی اس بات کے لیے جاتا ہے کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے اور انڈیا قبضہ کرنے والے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی والے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دی ہم مارگلہ تک آ جائیں گے اسلام آباد میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہاں یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن ٹی ٹی پی کے لیے سٹیٹمنٹ ٹک نہیں آتی کسی کی تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھارت کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ٹریڈ بھی اوپن ہو جائے گی اور ہر طرح سے اچھے تعلقات رہیں گے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹی ٹی پی فیلال ہمیں کافی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے جی آپ نے بڑی ریالسٹک بات کی آپ نے کہا کہ اگر پاکستان کے حالات اکنومکل ہی اچھے ہو جائیں گے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ بھارت کی طرف جو پروکسیز ہیں ٹیررزم یا وار وٹیور وہ پھر شاید اس کی انٹینشن ڈویلپ ہو جائے گی اسی لیے میجر گورواریا جی بار بار کہتے ہیں کہ کیپیویلٹیز اور انٹینشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس ساری صورتحال میں ابھی پاکستان کے معروف انکر شاہ زیب خانزادہ نے نئے آرمی چیف کی تقرری پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوا سے بہت ساری گلتیاں ہوئی ہیں چھے سال میں اور ہم یہ امکان جو ہے یا یہ توک کو ہم کرتے ہیں نئے چیف دامی صاحب سے کہ بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز ہو رہی ہیں وہ ختم ہو علی وزیر کو رہا کیا جائے اند سو آن سو آن تو آپ کو اس طرح کی جو پالیسیز ہیں پاکستان آرمی کے نئے چیف سے چکے نئے چیف بہت امپورٹنٹ ہیں اور صرف وہی اکیلے نہیں ہیں پوری آرمی کا بھی اون بورڈ ہونا ضروری ہے یعنی کور کمانڈرز کا تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کی پوری جو ٹاپ براس ہے وہ اس طرف آئے گی ان ایشیوز کو ایڈریس کرے گی سر لگتا تو ہے کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ بہت کتھ راتے ہیں اور دیکھا نہیں ہے کہ کوئی خاص بات کی جائے آہ میرے خیال ہے شازیب واحد ٹی وی آنکر ہوں گے دنوں نے کہ نام لیا یا بات کی کھل کے ورنہ یہاں پہ تو کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ایک دو بار جو ہے وہ حامن بیر صاحب نے بھی کوشش کی تھی جو ٹی وی پھر بھی کوئی سٹرائے کر لیتے ہیں لیکن باقی کوئی کچھ نہیں کہتا سب سے پہلے تو جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو یہ رول بھی بنا دینا چاہیے کہ آئندہ سے ایکسٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ جب کمرچابید بادوست آپ کو بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کی طرف سے بہت خطرہ ہے اور کیونکہ پہلے یہی ڈیل کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ان کو سب سے پہلے جو ہے یہ آرمی چیفز کی ایکسٹینشن کو ختم کر دینا چاہیے جب آپ کا ٹائم ہو جائے گا تین سال ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بس آپ جائیے اور دوسرے کو آنے دیجئے یہ جب تک اپنے اندر خود چینج نہیں لائیں گے چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ آرمی ہو اس اسٹیبلشمنٹ ہو یہ جب تک اپنے لیے وہی رول اپلائے نہیں کریں گے جو یہ عام پبلک کے لیے کرتے ہیں تو اب تک پاکستان میں کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن ہا یہ ضرور ہے کہ میرے خیال ایکانومی پہ ضرور سیریسلی اب یہ لوگ کام کریں گے کیونکہ اگر ایکانومی پہ کام نہیں کیا تو فنڈز آنے ہمیں کافی حد تک بند ہو گئے ہیں اب تو فلٹ کے لیے بھی کوئی نہیں دے رہا دنیا میں کہیں سے جو ان کا ان کی امید تھی کہ بہت کچھ مل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو اب یہ کام تو ان کو کرنا ہوگا ایکانومی پہ اور تب ہی ایک جو ہے خود بھی کھا پی سکیں گے اور ملک بھی چلے گا بہت شکریہ عرضو قاظمی صاحبہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت کی جو پاکستان کی گراؤنڈ سچویشن ہے پولٹیکل جو وہاں پہ ترمائل کسی حد تک تھوڑا سیٹل ہوا ہے اس حوالے سے بھی تفسرہ کی آنے والے دنوں میں ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے ویورز ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمارا شو دیکھا اور آپ عرضو قاظمی صاحبہ کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے بہت وائبرنٹ یوٹیوب چینل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چینل پہ بہت اہم ڈسکشنز ہوتی ہیں اور آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپس بھی ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازون پہ اویلبل ہیں ان کو ڈاؤنڈوڈ کیجئے آج کا تفسرہ میرے ساتھ اور عرضو قاظمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 tech TV YouTube channel and press the notification button